اسلام علیکم ناظرین میں ہوں افیفہ اور اور آپ دیکھ رہے ہیں موبشر لقمان یوٹیوب چینل میرے ساتھ موجود ہیں آپ سب کے فیورٹ موبشر لقمان صاحب اسلام علیکم سر مبالیکم اسلام سر آج ایک بڑی امپورٹن ڈویلپمنٹ ہوئی ہے صحافیوں کے حوالے سے بھی اور ہماری جوڈیشری کے حوالے سے بھی جو جسٹس کازی فائز ایسا نے اور جسٹس جمال مندو خیل نے ایک نوٹس لیا تھا سو موٹو نوٹس لیا تھا صحافیوں کے حرائسمنٹ کے حوالے سے اور سنسرشپ کے حوالے سے اس کو ختم کر دیا گیا ہے اس کے پر پانچ رکمی بینچ بھی بنا اور سارا کچھ اور اب فیصلے میں بقاعدہ طور پر آ گیا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کا اختیار ہے کہ وہ کسی چیز پر سو موٹو لے سکتے ہیں اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں ہے تو اس کے حوالے سے آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس کے حوالے کو پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے ایک بات کی تصحیح کرنی ہے جو میں نے پچھلے ایک پروگرام میں کہی تھی اور مجھے بعد میں پتا چلا ہے کہ میں سمجھتا تھا کہ ریجسٹر آر کوئی اپلیکیشن گئی ہے وہ چیف جسٹس کے پاس گئی ہے انہوں نے اس کو آسائن کیا تو بعد میں مجھے پتا چلا کہ ایسا نہیں ہوا وہ ڈائریکٹ ایک کوٹ کے اندر عرضی جو تھی وہ دی گئی تھی اور اس کو انہوں نے ٹیک اپ کر لیا تھا اور اس پہ آرڈرز بھی ایشو کر دیئے تھے اب اس کے پر جسٹس قاضی فائزی صاحب نے ایک بڑا لمبا چوڑا خات لکھا ہے جو میڈیا میں پیر رہا ہے جو انہوں نے چیف جسٹس کو لکھا کہ کیوں ان کا فیصلہ صحیح تھا لیکن ایفیکٹیولی اب جو ایکٹنگ چیف جسٹس ہیں عمرتہ بندیال صاحب انہوں نے اور چار اور فاضل ججز نے یعنی پانچ ججز کا بینچ تھا انہوں نے اس کو ہمیشہ کے لیے بیری کر دیا اس بات کو اور کہ آپ کوئی جج جو ہے وہ سوہ موٹو نہیں لے سکتا ایک چلی یہ ان کو کہنا پڑا ہے ٹرڈیشنلی ہم دیکھتے ہیں کہ ججز نہیں لے سکتے یہاں پہ اس ملک میں دو لڑائیاں ہوتی رہی ہیں پہلے ہمارے اپنے پروگرامز میں ہوئی ہیں وہ لڑائیاں کہ کیا سپریم کورٹ کو سوہ موٹو لینے کا حق ہے کہ نہیں تو بہت سے قانونی دماغ جو ہیں وہ ہمیں یہ کہتے رہے کہ نہیں ہائی کورٹ کا یہ حق ہے یہ سپریم کورٹ کا نہیں ہے اس کی وجہ یہ کہ سپریم کورٹ ٹرائل کورٹ نہیں ہے اور وہ اپلٹ کورٹ ہے جہاں پہ آپ اپیل کرتے ہیں اور قانونی طور پہ اگر آپ کے خلاف کوئی فیصلہ دیتی ہے کوئی عدالت تو آپ پر کم از کم دو راستے ہونے چاہیے جس کے تحت آپ کو ریلیف ملنے کی امید ہو کہ اگر آپ کو ٹرائل کورٹ میں آپ کے اوپر کچھ ہوتا ہاتا ہے تو آپ ہائی کورٹ جا سکتی ہیں ہائی کورٹ میں ہوتا ہے تو آپ سپریم کورٹ جا سکتی ہیں سپریم کورٹ میں آپ ریویو میں جا سکتی ہیں تو آپ کو اگر ہائی کورٹ میں ہوتا ہے تو اسی طرح دو آپ کو مل جاتی ہیں اب سپریم کورٹ اگر سوو موٹر لیتا ہے اور وہ ہی اس کے اوپر فیصلہ دے دیتا ہے تو وہ اس آدمی کا اپیل کا کیا وہ اپیل کر سکتا ہے لیکن وہ اسی بینچ کے آگے لگے گا تو وہ نا تو پہلے سے فیصلہ کیا ہوئے تو اس لیے اس کو پر ڈیبیٹ رہی لیکن بہرحال ایونچلی ساکیب نصار صاحب نے اس بات کو بیری کر دیا کے لیے سوہ موٹو جو ہے وہ چیف جسٹس لے سکتا ہے آئی دنگ آئی کورٹ کا بھی چیف جسٹس لے سکتا ہے لیکن یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس لے سکتا ہے اب جب کہ یہ رولنگ آ گئی ہے اور ایک پانچ ممبر کے بنچ کی ہے جس میں قائم مقام چیف جسٹس بھی ہیں تو میرا تو کچھ بنتا ہی نہیں اس میں کہنا کے لیے یہ صحیح ہے کہ غلط ہے وہ صحیح ہے کیونکہ قانون کو انٹرپریٹ ان لوگوں نے کرنا ہے آپ اور میں ہم قانونی ماہرین نہیں ہیں تو ہم تو اس پہ اور کوئی اپنی رائی نہیں دے سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اسے ججز کی جو کشیدگی ہے اور جو آپس کی ذاتی لڑائی ہے وہ آپ کھل کر سامنے آ گئی ہے اور آپ دیکھیں کہ کتنا ٹچ ان گو والا مستا ہے کہ عمر اطاب اندیال صاحب قائم مقام چیف جسٹس ہے اور ان سے اس کا عوضے کا حلف جو ہے وہ جسٹس قاضی فائزیسا نے لیا تھا اور انہوں نے آگے سے یہ کیا لیکن اب صحافیوں کے اس میں کوئی گلتی نہیں ہوئی کیونکہ صحافیوں کے اندر بھی دو ڈیفرنٹ گروپس ہیں ایک گروپ ہے جو سمجھتا ہے کہ انہوں نے یہ صحیح کیا اور ایک گروپ ہے جو سمجھتا ہے کہ یہ صحیح طریقہ نہیں کیا اس سے انہوں نے اپنی کاؤس کو ڈیمیج کیا تو اس لیے میرا خیال ہے کہ لیٹس کو ویڈا ورڈکٹ او دا سپریم فورڈ بینچ جیسے ایک اور ڈیویلپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ احسان مانی صاحب نے جو ہے وہ ایکسٹینشن لینے سے انکار کر دیا اور اب رمیز راجہ صاحب جو ہے وہ تو شہدیسی انتظار میں تھے تو انہوں نے بڑی جلدی سے ایک سیپ بھی کر لیا کہ ہاں جی مبارک ہو آپ کو بھی اور ان کو بھی اس کا مطلب تو یہ ہونا کہ پھر ہم ٹی ٹونٹی ہار رہے ہیں جس طرح سے آپ نے کہا تھا میں آپ کو بتاؤں اللہ کرے کہ یہ شرط میں ہارجوں اللہ کرے کہ یہ میں ہارجوں شرط آپ سے لیکن میں آج آپ سے شرط لگاتا ہوں کہ پاکسان ٹی ٹونٹی نہیں جیت سکتا مشکل تو مجھے بھی لگتا ہے رمیز راجہ صاحب آگئے تو بس کافی ہے یہ بات یہ مبارک ہو باقی جم چودری صاحب اس کے مطلب بتا سکتے ہیں کیونکہ کیوں نہیں ایسا ہوگا جم چودری صاحب کا نمبر میں آپ کو دے دوں گا لندن میں ہوتے ہیں آپ ان سے خود پوچھ لیجے گا ٹھیک ہوگئے ویسے جو جو جم چودری کو جانتے ہیں نا وہ اس ویلوگ کے بعد نا وہ دوبارہ ان سے کانٹیکٹ کرنا چھوڑ کر دے سب کرتے ہیں اور سب کو پتا ہے دیکھیں میں آپ کا ایک بات ہوتا ہوں یہ بڑا ٹریکی ٹائم ہے دو بینے پہلے ورلڈ کپ کے اگر آپ کا بورڈ کا دھانچہ آپ بدلتے ہیں نا تو کسی کے اچھے یا بورے ہونے کی بات نہیں ہو رہی بزاتے خود وہ ایک بڑا امتحان کا مرحلہ ڈسٹریبنس ہو جاتی ہے مجھے مخدوش لگ گیا کریئر اس میں شویب ملک مجھے پتا ہے رمیز راجہ نے جو کتنا کو پسند کرتے ہیں حفیظ ان کا بھی مجھے پتا ہے اور تیسرہ ہو سکتا ہے کہ وہاب ریاض کو بھی سٹرگل کرنا پڑے ٹیم میں رہنے کے لیے اب امیڈیٹ ریپلیسمنٹس آپ کے پاس کیسے ہیں کتنی ہیں یہ تو وہ ہی جانتے ہیں میں تو نہیں جانتا اچھے سے ریپلیسمنٹ کے آپ نے بات کی تو ہمارے ہیں نا وہ پولیٹیشنز بھی اسی طرح سے سارا کچھ چلتا رہتا ہے تو جانگیر خان ترین کا جو گروپ تھا وہ پچھلے دو دن سے جو ہے نا وہ بڑی عجیب عجیب سٹریٹمنٹس ساری ہیں پہلے وہ نظیر چوہان وزیراعظم کو ملے ہیں تو انہوں نے اپنے بیانات پر مافی بھی مانگ لی اور انہوں نے کہا کہ نہیں جی میں سارا وہ جو ناراض گروپ تھا ان کے میں وزیراعظم عمران خان سے جو ہے وہ میٹنگ بھی کرواؤں گا اس کے بعد صحیح اکبر نوانی صاحب ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جی جانگیر خان ترین کے ساتھ زیادی تو بہت ہوئی ہے لیکن اب ان کا ازالہ ہو گیا حالانکہ ہمیں تو شگر مافیا پہ کچھ ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آیا ہاں خاموشی ضرور ہو گیا اب وہ اس خاموشی کو ازالہ کہہ رہے ہیں یا یہ اندر ان کے کیا پولیٹکس چل رہی ہے دیکھنا جی بات یہ ہے کہ جتنے کا الزام لگا تھا وہ پیسے معاف ہو گئے ایف ای ای نے کیس میں ڈراؤ کر لیا شگر مافیا پہ کچھ نہیں ہو رہا تو ان کا خیال تھا کہ پیسوں کا ازالہ ہو جائے گا لیکن ایک بات یاد اکنا فیفا ونسا لوٹا آلویزا لوٹا وہ آج ادھر کرے گا کل ادھر کرے گا جو پی ٹی آئی میں بھی لوٹے موجود ہیں الیکشن آنے دیں آپ دیکھیں ان میں سے بہت سارے ہیں بہت سارے ہیں کیسے گھومیں گے اور نون لیگ میں بھی جو ہیں جو پیٹ پلس وارٹی میں بھی آر پارٹی میں لیکن آپ کو میں ایک بات تا ہوں کہ جانگیر خان ترین جو ہے ابھی ان کے پاس کچھ نہیں ہے ان لوگوں کو دینے کے لیے یہ دوڑے لگیں گی جب اگلا الیکشن آئے گا جو کہ لگتا ہے کہ اگلے سال ہو رہا ہے اگلے سال مجھے لگتا ہے اور یہ ہے کہ اس وقت جب جس کو ٹکٹ نہیں مل رہا ہوگا پھر وہ اپنا حلقہ تو نہیں چھوڑ سکتا یہی نوانی صاحب جب ان کو لگے گا کہ شاہنی صاحب کو ان کے حلقے میں حلقہ وہ مل رہا ہے بکڑ میں تو یہ بکڑ میں فوراں پھر کسی اور کو جوائن کریں گے تو اس میں جانگیر خان ترین کا گروپ افیکٹیو ہوگا اور اس میں صرف بی ٹی آئی کے نہیں پھر اس میں نون لیگ کے لوگ جو نون لیگ کے بیانیے کے ساتھ نہیں چل سکتے وہ بھی آئیں گے اور پھر ہو سکتا ہے کچھ اور آزاد امیدوار بھی ان کے ساتھ چامل ہو خاص طرح سلو پنجاب کے لوگ جو ہیں اب پھر جانگیر خان ترین کا رول افیکٹیو ہوگا اس وقت ابھی اس سے فرق نہیں پڑتا یہ بار بار ادھر آئیں جائیں ادھر ایڈسٹرونٹو کاؤز یہ پی ٹی آئی والوں کو بھی ان کی ضرورت نہیں ہے میں کہا بتاؤں پی ٹی آئی والوں کے پاس اتنے لوگ ہیں کہ ان کو ابھی یہی نہیں پتا ہوں نے ٹکٹ کس کو دے نہیں ہے ابھی تو سار آر آدمی ان کے پاس ہے یہ تو الیکشن سے پہلے پتا چلے گا سر آپ نے نون لیگ کے بیانیے کی بات کی نون لیگ کا بیانیہ تو وہی ہے جو مریم نواز کا بیانیہ تو وہ آج کل کافی خاموش ہیں تو کوئی تبدیلیاں تو نہیں ہو رہی ہیں ٹوٹل تبدیلی ہو رہی ہے شباز صریف آج کہاں یہ تو لٹل نہیں کی بات کر دیا ٹوٹل تبدیلی ہو رہی ہے آپ کا میں بتا رہا ہوں کہ شباز صریف آج سندھ کا دورہ کر رہے ہیں ابھی انہوں نے اناؤنچ نہیں کیا تھوڑی دنوں میں وہ بلوچستان کا دورہ کریں گے اور چڑیل کی یہ خبر ہے کہ اب نون لیگ جو ہے شباز صریف کو ایس پرائم منسٹر کینڈیٹ جو ہے نا وہ تیار کر رہی ہے شباز شریف ہو جی 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 تو یہ مریم نواز اور نواز شریف برداشت کر رہی ہے میں نے آپ کو نون لیگ انٹیکٹ نہیں رہ سکتی تو نہیں شباز شریف کے ساتھ یہ جو مریم نواز اور یہ نواز شریف کے بیانیے والا جو لگج ہے تو وہ ہمارے ادارے اس کا مطلب اس کو برداشت کر لیں گے شباز صریف کے ساتھ تو لگج نہیں ہے سیر نون لیگ کا نہیں ایک بات تو ہو لیا ہے لیکن جب وہ پیچھے ہو جائیں گے دوسرے اور ان کا بیانیاں چلے گا تو پھر تو ڈیفرنٹ ہو جائے گا نا اصل تو ایشو یہ تھا کہتے تھے آپ قبول ہیں آپ کے بھائی قبول نہیں ہیں پہلے بھی تو یہی بات ہوتی تھے نا ساروں سے تو جیسے بلاول کو کہتے ہیں کہ جی بلاول قبول ہیں لیکن درداری صاحب قبول نہیں ہے کافی لوگوں کا لکھا ہے آپ سر اُلٹ بتا رہے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ اس لئے آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن جلدی ہو جائیں گے الیکشن جلدی اور وجوہات سے ہوں گے اور ایک وجہ اس میں چلے میں ایک وجہ آپ کو بتا رہتا ہوں وہ قاضی فائزیسہ صاحب نے اکلے سال اینڈ میں چیف جسٹس بننا ہے پی ٹی آئی کے اندر ایک بڑا دھڑا ہے جو کہتا ہے کہ اگر تو انہوں نے چیف جسٹس بننا ہے تو کم از کم چار مینے پہلے الیکشن کرا لو تاکہ اپیلیں وغیرہ ہوگی خارج ہو جائیں ورنہ پھر پتہ نہیں کیا ہوگا ان اپیلوں کا تو یہ بھی ایک اس میں رول پلائنگ فیکٹر ہے اچھا سر ایک اور ہمارے بڑے منجیوے سیاستدان ہیں اور وہ ان کے حوالے سے آج کل خود شیخ رشید صاحب جانا وہ بڑے بیان دے رہے ہیں مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے وہ آج کل مطلب ان کو کیا کوئی مستقبل میں کوئی عوضہ ملنے والا ہے یا کیا ہو کیا رائے کیونکہ شیخ رشید ان کے بارے میں بڑی پوزیٹیو باتیں کرنا شروع ہو گئے ہیں باقی پی ڈیاں کو بڑا لطارتے ہیں لیکن ان کے بارے میں پوزیٹیو بات کرتے ہیں اور عمران خان بھی جس طرح سے پہلے ان کو مولانا ڈیزل اور پتہ نہیں کیا کچھ کہتے تھے اس طرح کی باتیں نہیں کرے نیب بھی ان کے خلاف کوئی ایسا کیس نیب نے نہیں آیا تو یہ کیا مولانا کی فیور میں جو حالات بن رہے ہیں دیکھیں مولانا بہت زیرک سیاستدان ہے اور مولانا جو ہیں وہ سیاست کو اس کے اصرار اور رموز کو ہم سے زیادہ سمجھتے ہیں مولانا فضل الرحمان کی جو سب سے بڑی سٹرنٹھ ہے نا اس وقت وہ ہے طالبان میں وہ پاکستان کے واحد پولٹیکل لیڈر ہیں جو طالبان میں نہ صرف مقبول ہیں بلکہ ان کے تعلقات ہیں جب پہلا دھرنا ہوا تھا مولانا فضل الرحمان کا تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس میں طالبان کے جھنڈے بھی تھے وہ ایکچلی امریکہ کو دکھا رہے تھے کہ تم لوگ اور لوگوں کے ثورت طالبان سے ڈیل کر رہے ہو ہمارے پاس آؤ ہم تمہیں ابھی ان کی ڈیل کر رہے تو مولانا جو ہیں وہ بہت ہی امپورٹنٹ رول پلے کر سکتے ہیں اگلے چھے مینے کے اندر ایک سال کے اندر ان ایم شور کہ وہ وہ کریں گے جو پاکستان کی حق میں بہتر ہوگا قطع نظر اس سے کہ ان کے پی ٹی آئی سے اختلاف آتوں لیکن یہ ہے کہ اس وقت تو تمام پولٹیکل پارٹیز کو ایک پیج پہ انہیں فارض افغانستان اس کنسرن تو آنے والے دنوں میں اگر حکومت کو کوئی بھی چیز کرنی ہوئی تو جس میں طالبان فیکٹر ہوگا تو اسے مولانا فضل الرحمان will be a very ایمپورٹنٹ پرزن تو شیخ رشید اور امران کان ان کو اب اس طرح برا نہیں کہیں گے وہ تم دیکھ پی رہے کہ ان کو نہیں کہہ رہے تو تھینکیو سو مچ سر آپ کے انیلیسز کے لیے جین آزرین آپ نے آج کی ٹاپ نیوز کے حوالے سے موبشہ لکمان صاحب کا انیلیسز سنا اب تک کے لیے اتنا ہی انتل دا نیکس ٹائم اللہ حافظ موسیقی